موسیقی اسلام علیکم ویلکن تو نیو اپسوڈ آف تین سیانے میں ہوں آپ کا خوشت عدیل حاشمی پچھلے اپسوڈ میں بہت ٹف کمپیٹیشن رہا ہمارے چیلنجر تھے انہوں نے ہماری سیانوں کو بہت مشکل وقت دکھایا لیکن یہیں اس اپسوڈ میں اس کا فیصلہ ہوگا سر سٹھ ہزار چار سو روپے وہ جیت سکتے ہیں سکسٹی سیون تھاؤزن فوہنٹ روپیز اور کیا وہ جیت کے جائیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ ہوگا کچھ دیر میں پہلے اوارم ویلکم تو دسیانہز مستنسر حسین تارڈ صاحب موسین سعید اور ربینہ شرف اور ہمارے پچھلے ہفتے کے چیلنجر مدسر حسین پچھلے ہفتے ہوا یہ تھا کہ راؤنڈ 3 میں مدسر نے اوپ کیا ڈبل اور نتھنگ کے لیے یہ بتائیں مدسر کہ آپ ڈبل اور نتھنگ کریں گے نہیں زمینی آقائق کچھ بھی ہوں لیکن کھلنا چاہیے that's a right answer that's a right answer that's a wrong answer اور do or die ہو سکتا ہے اس کی اوپر that's a wrong answer اور اس وقت تین سوالوں کے بعد score ہے to all اور اب ہم شروع کریں گے sudden death round جس نے ایک سوال کے جواب دیا صحیح اور دوسرے کو ہو گیا غلط so it's over so مدسر یا تو گھر لے کے جائیں گے 66,400 روپے یا پھر ایک چھوٹا سا گفٹ تو ہم شروع کرتے ہیں round 3 sudden death اوکے اگلی category اور آخری دو ہی رہ گئی ہیں اور امید ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا چار category جو ہیں اس میں فن و فنکار اور کلچر جی مدسر سر آپ لوگ تو بہت safe side ہیں سائی تینشن تو پیسوں کی مجھے اور آخر میں وہ category بچی ہیں جن کو میں سب سادہ avoid کر رہا تھا شروع کر رہا تھا شروع کر رہا ہے کیسے safe ہیں فن و فنکار اور کلچر ماشاءاللہ پاکستان کے بڑے بڑے فنکاروں کے درمیان میں میں موجود ہوں تو میں اس category میں تو جاؤں گا نہیں یہ لوگ آرام سے نکلائیں گے کلچر تھوڑا سا میرا کلچر تھوڑا سا میرا روایتی چپلی کباب بنانے میں ان میں سے کونسی چیز استعمال نہیں ہوتی ایزی مناردانہ حرادھانیا سابت دھنیا کوکنگ کا شوق ہے آپ کو بالکل نہیں اتلاکی رہوزی خانے کا نہیں وہ بیگم سکھائیں گی نا اگر یہ غلط ہوگا اور وہاں سے ہی ہوا اچھی طرح سکھائیں گی وہ چپلی کباب چپل سے سکھائیں گی وہ بڑے 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 آخری جمل اچھا ان کی تاریف بگم کنام بڑے تو بھی بہت اچھی ہیں بہت اچھی ہیں بہت اچھی فرمیات آپ نہیں کیتی آپ بی دار لگتے ہیں اس کو کہتے ہیں بہت اچھا کنگ کو پہلے سے پروپیر کر رہا ہے میں آرہو ہوں سابت دھنیا سابت دھنیا سابت دھنیا چپلی کباب میں کھاتے وقت سابت دھنیا میرا ٹیسٹ یاد کریں کیا کیا چیز انہار دانا تو آتا ہے اس میں موں میں بہتا ہے کانکر بھی آتی موں میں نہیں یہاں پہ پشابی چپلی کباب سے کائیں گے تو نہیں آئیں گے چوں وہاں کانکر نہیں ہوگا نہیں وہاں بہت بہت اچھا بنتا ہے کرچے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں وہاں پہ کانے کیلئے میں غلط بتائیں گی کوشش بھی نہ کریں گر جائے انشاءاللہ میں مرام سے تسلی سے آپ کو فرق ہوتا ہی گی چٹنی میں دونوں استعمال ہوتے ہیں پینوں دل بھائی یہاں پہ تو تھوڑی آپ کی تو ضرورت پڑے گی ہرہ دھنیا اور ثابت دھنیا میں تھوڑا کا ڈفرنشیئٹ کریکٹر وائز تو کہ آپ کو میری شکل پر کہاں لگتے کہ میں بابرچی رہ چکے نہیں نہیں آپ کھانے پینے کے تو شوکین لگتے ہیں مجھے کوئی کلو تھوڑی بہتا ہے چٹنی میں تینوں استعمال ہوتے ہیں آپ کی چٹنی جو بننے جا رہی ہے ہاں جی فائنل آنسر سر میرے خیال سے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا option b let's see god knows better let's see b let's see okay متصر گہتے ہیں option b ہرہ دھنیا let's see if it's the right option option b ڈیلی ڈیلی آپ کو پھر کوئی سوال زہن میں آگیا ہے آگیا ہے جب بھی پریشور ایک پہتر آپ کو سوال آتا ہے میں پھر وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں سوال کہ اب اگر ہم نے سہی جواب دیا تو ہم کہاں کھڑے ہیں اور اگر مدسر تو جو جواب دے دیا so where do we stand now ربینہ آپ نے صحیح جواب دینا ہے بس ورنہ مدسر گیا اور مدسر بیگم نے لڈینہ ڈالنی گیا سٹھ سٹھ ڈزار روپے اگر صحیح جواب دیا تو وہ نہیں جیتیں گے اور غلط جواب ہوا تو it's over for us اوکے سیانوں کا سوال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سادت حسن منٹو نے ملکہ ترنم نور جہاں پہ جو خاکہ لکھا تھا اس کو انوان کیا تھا اوہ اوپشن اے سرور جہاں نور جہاں نغمہ جہاں نور جہاں سروں کی شہزادی اور کس سیانے نے جواب دینا یہ ہم دیکھیں گے break کے بعد let's take a break you're watching team سیانے